لا يزال الخیر حیل لا يزال مدارس کے فضلہ کے حوالے سے کہ مدارس کے فضلہ جب فراغت کے بعد ان کے لیے کیا کیا فرصت کے لمحات ہیں وہ کہاں کہاں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ بہت اچھا سوال ہے اور میرے خیال میں اس سوال کا جواب میرے سے بہتر وہ خود فضلہ اپنے بارے میں دے سکتے ہیں کیونکہ جب بھی ایک فاضل اپنے اندر جھانکے گا اور دیکھے گا کہ میرے اندر کون سی صلاحیت ہے تو اس کے اندر سے جواب آئے گا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو جو صلاحیت اس کے اندر موجود ہے میرے خیال میں بجائے اس کے کہ کسی اور طرف جانے کے اگر اس پر وہ محنت کرے تو کم وقت میں زیادہ نتائج وہ حاصل کر سکتا ہے مثال کے طور پر ایک ایسا طالب علم ہے جو زمانہ طالب علمی میں دوسروں کو تقرار کراتا تھا تو ممکن ہے وہ ایک اچھا ٹیچر فیوچر میں ثابت ہو اسی طرح ایک ایسا طالب علم جس کے فقہ میں رجحان زیادہ تھا اس کا تو وہ تخصص فیل فقہ یا مختلف یونیورسٹی کے جو پروگرامز ہیں ان میں سپیشلائزیشن یا ڈاکٹریٹ کا پروگرام ہے وہ فقہ میں کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بہت اچھا آپ کہہ لیں کہ میدان ثابت ہو سکتا ہے عمل کا اسی طرح سے اگر وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ سٹوڈنٹ تو وہ یونیورسٹیز کی طرف بڑھ سکتا ہے اور وہاں پہ آج کل سپیشلائزیشن کا دور ہے اور اتنی تخصصات ہو چکے ہیں کہ آپ نے ایون سوشل میڈیا میں اب مغربی ممالک میں یہی ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ چار چار سالہ پروگرام آ گئے ہیں تو اتنا مطلب ورائٹی اور تنوہ جو ہے وہ ہو چکا ہے تو یہ ایک اچھی فیلڈ ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ایک مدرسے کا فاظل با اختیار ادارے میں جانا چاہتا ہے تو وطن عزیز کے ادارے ایف پی ایس سی ادارہ ہے اور اسی طرح باقی ادارے ہیں جن کے ترو جوبز آتی ہیں اور سیول سروس میں وہ جوائن کر سکتا ہے اب تو ایسے ایسے پروگرامز الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں کہ مدارس کے طلبہ کو سی ایس ایس کی تیاری کروائی جا رہی ہے اور تمام فیسلیٹیز کے ساتھ کروائی جا رہی ہے تو ایک یہ بہت اچھا میدان ہو سکتا ہے پھر اگر وہ کاروبار کرنا چاہیں تو آپ جانتے ہیں وہ خود علماء فضلاء بھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے نکری کے مقابلے میں کتنی اس میں برکت رکھی ہے تو بہت ساری فیلڈز ہیں اس کا جواب اس فاظل نے اپنے اندر جھانک کے تلاش کرنا ہے کہ میرے اندر کی آواز کیا ہے